بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں تو ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو براہ مہربانی ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ کو انشاءاللہ اپ ڈیٹ ملتی رہے گی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بھارتی تیارے کو مار گرانے والے حسن صدیقی و خراج تحسین پیش کرتے ہیں پاک فوج کے ان دو نوجوانوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے مادر وطن کی حفاظت کی خاطر شہادت کا رتبہ حاصل کیا قومی اسمبلی اجلاس میں ظہار خیال بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ پاک فضائی دنیا کی بہترین ائر فورس ہے بھارتی تیارے کو مار گرانے والے حسن صدیقی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں پاک فوج کے دوران ان دو نوجوانوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے مادر وطن کی حفاظت کی خاطر شہادت کا رتبہ حاصل کیا ہمیں اس موقع پر شہید بھٹو کو بھی یاد کرنا چاہیے جنہوں نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی گجرات کا قسائی اس وقت بھی اپنی سیاست کے لیے جنگی جنون پھیلا رہا ہے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ مودی پر دہشتگردی کے باعث امریکہ داخلے پر پابندی تھی بھارت مقبوزہ کشمیر میں نہتے کشمیریوں پر مظالم ڈھا رہا ہے بچوں کو بلٹ گنوں سے بینائی سے محروم کیا جا رہا ہے ہمیں خوشیہ ہے کہ پاکستان نے صورتحال کو بہترین بنانے میں اپنا کردار ادا کیا کسی اپوزیشن رکو نے امران خان کو ملک کے لیے سیکیورٹی راستقرار نہیں دیا ان کا کہنا تھا کہ مقبوزہ کشمیر میں خودکش حملے ایک وہاں کے مقامی نوجوانوں نے کیے کشمیریوں کو ان کا حق دیا تو وہاں خود ہی امن آ جائے گا دفاع پاکستان کونسل والوں کے ساتھ کون بیٹھا تھا یقیناً اپوزیشن نہیں تھی آرمی چیف کو سراتے ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا ایک طرح پوری اپوزیشن کے بیرون ملک جانے پر پابندی لگائی گئی ہے دوسری طرف ملک پر حملہ آور ہونے والے بھارتی پائلٹ کو فوراں واپسی بے دیا گیا بھارتی جاریہ کے خلاف قوم متحد ہو گئی ہے وزیر آزم عمران خان نے بھارتی پائلٹ کو واپس کرنے میں بہت جلدی کی ہے تو ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے نیچے کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ